اسلام علیکم میرا نام ہے حارش شاہد آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں انویٹری مینجمنٹ سوفٹر آئی ایم ایس جو کہ کسی بھی بزنس کے لئے آپ کو انویٹری مینج کرنی ہے اگر آپ کی ملٹیپل لکیشنز ہیں آپ کا ویراؤس ہے آپ کا کوڈاؤن ہے اور آپ انویٹری مینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی انویٹری مینج نہیں ہوتا رہی ہے ذہر سی بات ہے جب ملٹیپل لکیشنز آ جاتی ہیں تو ملٹیپل لکیشنز کی انویٹری مینج کرنا کوئی آسان باپ نہیں ہوتی تو یہ سوفٹر آپ کو دکھائیں گے جس میں آپ کمپلیٹ اپنی ملٹیپل لکیشنز کا سٹاک مینج کر لیتے ہیں کہ گوڈاؤن میں کتنا سٹاک پڑھا ہوئے ویراؤس میں کتنا پڑھا ہوئے یا جو آپ کا مین آوٹلیٹ ہے وہاں پر کتنا سٹاک پڑھا ہوئے آپ کمپلیٹ آپ کو پورا ایم سسٹم دکھاتے ہیں سب سے پھلے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو لاؤگن کر لیتے ہیں یہاں گیا ہمارا لاؤگن ایڈی پاسفورٹ یہاں پر آپ ملٹیپل یوزرز بنا سکتے ہیں ایک ایڈمن ہوگا ایڈمن کے پاس کمپلیٹ ایکسس ہوگا اور یوزرز کو آپ لیمٹیٹ ایکسس دے سکتے ہیں یہاں سے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں سب سے پھلے ہم آتے ہیں مینٹین میں انویٹری لوکیشنز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل لوکیشنز ہم نے بنائی ہوئی ہیں جیسے ڈی ایچ ایڈ فیز ون ڈی ایچ ایڈ فیز ٹو گو ڈ آن گو ڈ آن ون گو ڈ آن ٹو مین سٹور ویہر آوس ایسی طریقے سے آپ اپنی ساری لوکیشن یہاں پر سمپلی ایڈ کا بٹن دبائیں گے اور لوکیشن ایڈ کرتے چلیں جائیں گے جتنی بھی آپ کی لوکیشنز ہیں سب سےبلوں ہم ہاتے ہیں Add New Items یہاں پر آپ نے سارے اٹم کر دیں گے کیا آپ کا business کس چیز کا ہے میں نے بتا دیا میرا پارٹ کا business ہے پارٹ کا بچنس ہے پارٹ کے اندر میں نے بتا دیا تویٹا گاڑی کے پارٹ ہوتے ہیں میرے پاس ہونڈا کے پارٹ ہوتے ہیں اب اس سب کٹیگریز کے اندر آپ سارے اٹم اٹدیں گے تویٹا کا میں نے اینجن ایڈ کرنے ہم نے بتا دیا تویٹا اینجن تیرہ سو سی سی ٹھیک ہے اس کے میں نے یہاں پر پرائزنگ اگر مجھے ڈیفائن کرنی ہے پرچیز اور سیلنگ میں یہاں پر ڈال سکتا ہوں اس کو میں نے سیف کر دیا اسی طریقے تھے مجھے کوئی ادھر چیز ایڈ کرنی ہے بمپر مجھے ایڈ کرنے ہوں میں نے بمپر ایڈ کر دیا اس کو میں نے سیف کر دیا list of item ہم آپ نے سارے ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اب آپ پرچیز اوڈر بنائیں گے پیو بنائیں گے ٹھیک ہے پرچیز میں آگے ہم نے پرچیز اوڈر کریٹ کر دیا پرچیز اوڈر سے پہلے آپ ریکویسیشن بنائیں گے جو آپ کو انویٹری جو آپ کی انویٹری ڈپارٹمنٹ میں ریکویسٹ آئے گی پرچیز ریکویسیشن آپ بنائیں گے یہاں پر یہاں پر میں نے بتا دیا فرمال کس لوکیشن کے لیے مجھے 2,022 کو ہمیں ضرورت ہے ٹھیک ہے کچھ چیز کی ضرورت ہے میں نے بتا دیا مجھے چاہیے انجن 1300 cc میں نے بتا دیا کس کتنی چاہیے مجھے پانچ انجن چاہیے سپلائر یعنی کس سپلائر کس سے ہمیں لینا چاہیے میں آپ بتا سکتا ہوں اس پر ساتھ ساتھ میں نے بتا دیا مجھے جو ہے وہ بمپر بھی ایٹ کرنے میں نے بتا دیا چار بمپر چاہیے مجھے یہاں بھی میں سپلائر سجیس کر سکتا ہوں اس کو میں نے کر دیا اب یہی ہمارا جو ہے پرچے ریکوزشن کنورٹ ہو جاتا ہے ہمارا پی او پر پی او میں آگے میں پرچے آرڈر پر ٹھیک ہے یہاں بھی میں نے بتا دیا کہ میں پی او بنا رہا ہوں کس سپلائر سے میں لے رہا ہوں اب میں یہ آرڈر کرنے جا رہا ہوں مستر دانش سے میں لے رہا ڈیٹ ٹو بی ڈیلیورٹ کب چاہیے وہی سیم ڈیٹ میں ڈال دوں گا چار پانٹ دو ہزار بائیس کو مجھے چاہیے کیا چاہیے میں نے بتا دیا انجن مجھے چاہیے چار میں نے یہاں ریٹ بتا دیا کس ریٹ سے چاہیے مجھے ہم نے پڑھ رہا ہے دو ہزار رپے کے خواب سے اگر جی ایسٹی لگا ہے آپ جی ایسٹی لگا سکتے ہیں تو سترہ پرسن جی ایسٹی لگا رہا ہے اگر نہیں ہے تو آپ بھی رو پر دیں گے اس کو بمپر مجھے چاہیے پانچ بمپر جو ہے وہ تین ہزار رپے کا ایک ہے پندرہ ہزار کے بمپر آگئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تم گیند کنڈیشن کا اپشن ہے کوئی سپیشل تم گیند کنڈیشن اگر آپ کو وینڈر کو دینی ہو آپ لکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کر دیا پرنٹ جیسے ہی میں پرنٹ کروں گا یہ آپ کا پرچیر پیو پرنٹ ہو جائے گا جو آپ کے وینڈر کو چلا جائے گا یہاں پہ اوپر آپ کی کمپنی کا نام آ گیا ایڈریس آ گیا فون نمبر آ گیا فاری چیزیں آ جائیں گی پیو نمبر آ گیا پیو ڈیٹ آ گیا سب چیزیں آ گئے اور کب ہمیں چاہیے یہ ڈیٹ آ گئی اب مجھے اپنے پرچیر دور کی ٹریکنگ دیکھنی ہے تو میں یہاں پر ٹریکنگ دیکھ سکتا ہوں رپورٹس میں آ گیا پرچیر دور ٹریکنگ میں نے ڈسپلے کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرچیر آرڈر نمبر یہ ہے انجان ہمارے پاس چار آرڈر کیے تھے ابھی تک سپلائے ہمارے پاس زیرو ہے اور بیلنس ہمارے پاس چار موجود ہیں اسی طریقے سے بمپر ہم نے آرڈر کیتے پانچ سپلائے ابھی تک زیرو ہے اور پانچ ہمارے پاس بیلنس اب جب یہ وینڈر ہمیں سپلائے دیتا ہے فرم پر آج سے چار دن بعد ہمیں یہ آرڈر سپلائے دے رہا تو ہم کیا کرتے ہیں پرچیر آرڈر پر جاتے ہیں پرچیر آرڈر پر جانے کے بعد یہاں پہ آپ فائنڈ بھی کر سکتے ہیں پیو نمبر سے فرم آپ کے پچاس آرڈر لگے میں آپ پہ فائنڈ بھی کر سکتے ہیں پیو نمبر سے اگر آپ کو فائنڈ نہیں کرنا آپ بیک جا کے یہاں پہ جسکتے ہیں convert to invoice یہ مجھے آرڈر ڈیلیور کر رہا ہے تو میں invoice پہ convert کرتا ہوں اس کو جیسے ہی میں convert کروں گا یہ پورا اب تب پیو convert ہو گیا invoice پہ اب یہ میرا good receive note بن رہا ہے basically GRN بن رہا ہے یہاں پہ میں invoice کمپٹ ہال دیا اس invoice کے اگر میں stock آرہا ہے اب for example میں پہ 4 piece engine کے تھے میں پہ 3 ابھی آگئے 3 میں رکھ دیئے bumper میں پہ 4 آگئے ٹھیک ہے کس location پہ یہ stock آرہا ہے میں نے بتا دیا ڈی اچھا یا میں نے بتا دیا ڈی اچھا اگر تو اپنی payment اس کو client کو دے رہا ہے vendor کو تو یاد آپ payment بھی ان کو دے سکتے ہیں یاد اگر اس کو print کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ایک purchase invoice آگئی جو ایک GRN بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس good receive note ہوتا ہے کہ یہ stock ہمارے پاس آ چکا ہے پیو اس پیو نمبر کے اگر میں یہ stock ہمارے پاس سارا آ گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم آجاتے ہیں purchase order tracking پہ پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں purchase order tracking پہ کیا اس track ہو گیا اس کو display کیا ہم نے چار order کہتے ہیں engine تین supply ہو گئے ایک ابھی بیلنس ہے کیونکہ میں نے چار تین receive کیا ابھی میں نے پانچ order کہتے ہیں چار receive کے ایک ابھی بیلنس ہے اور جس invoice کہہ گئے میں receive یہ invoice یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری detail آگئی تو یہ آپ کی purchase tracking چلتی رہ گی اب مجھے location wise stock دیکھنا ہمیں آگیا reports میں inventory ledgers میں یہاں پہ میں نے لکھا engine یہاں پہ میں location بتا دوں گا کس location پہ اس وقت میں stock مانگایا تھا warehouse میں display کیا ہے warehouse میں میں پہ 3 stock آ چکا ہے اب میں کوئی اور location میں دیکھوں گا تو definitely کچھ بھی نہیں آئے کیونکہ میں نے اس location پہ مانگایا نہیں ہے اب warehouse میں میں پہ stock آ گیا ہے اب کون کون سا item پڑا گیا آپ پوری report دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ location ڈال دیں گے inventory balances میں یہاں پہ میں نے کہتا دیا warehouse اب warehouse میں جتنے بھی item دوں گے وہ سب دکھا دے گا اب بھی فیال دو ہی item ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو transfer کرتے ہیں warehouse سے different locations پہ یعنی میں store میں آ گیا inventory transfers اب یہاں پہ میں نے بتا دیا کہ transfer from location warehouse سے transfer ہو رہا ہے کہاں پہ transfer ہو رہا ہے میں نے بتا دیا یہ transfer ہو رہا ہے ڈی اچھے phase 1 پہ phase 1 پہ transfer ہو رہا ہے کیا transfer ہو رہا ہے میں نے بتا دیا bumper transfer ہو رہا ہے 2 bumper transfer ہو رہا ہے ایسی طریقے سے ایک میں نے engine transfer کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے اس کو میں نے print کر دیا تو یہ آپ کا ایک inventory transfer node بن گیا جو آپ signature verified approved بھی کروا سکتے ہیں جو بھی لے کے جا رہا ہے وہ signature کرے گا جو approve کر رہا ہے وہ signature کرے گا کہ اس location سے یعنی warehouse سے نکل کے ڈی اچھے میں چلے گئے اب جب ہمیں stock دیکھیں گے اپنا تو وہ اسی ساتھ سے ہمیں بتائے گا سب سے پھلے ہم آ جاتے ہیں inventory balances پہ مجھے دیکھنا ہے کہ اس وقت میرے پاس warehouse میں کیا position ہے stock کی آپ دیکھ سکتے ہیں warehouse میں تین piece تھے ایک out ہو گیا دو رہے گئے بمپر کے چار سے 2 out ہو گئے دو رہے گئے اب میں آتا ہوں ڈی اچھے phase 1 پہ stock آ گیا display کیا ہے دیکھیں ایک انجن ہم ہم ہاں پہ quantity in ہو گئی دو بمپر ہم ہاں پہ quantity in ہو گئی اس طریقے سے آپ کی تمام inventory کی location wise سارا data آپ چلا سکتے ہیں اس کو اب excel میں convert بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو category wise filter بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کو دیکھنا ہے parts کے اندر جو ہے وہ صرف Toyota کتنا پڑا ہوئے Honda کتنا پڑا ہوئے Kia کتنا پڑا ہوئے اس کے بعد آپ location کا filter یعنی آپ categorize inventory manage کر سکتے ہیں different locations کی description میں ہمارا number لکھا ہوئے اگر آپ کو ہمارا software پسند آتا ہے تو آج ہی ہم سے رابطہ کیجئے رابطہ کرنے کے لئے direct whatsapp بھی کر سکتے ہیں یا direct ہمیں call بھی کر سکتے ہیں thank you so much السلام علیکم